دنیا نیوز آفیس کے باہر ان کی پیشی التواہ کا شکار ہوئی کئی کارکنان گرفتار ہوئے پتھراؤ دو طرفہ تھا جو کچھ ہوا پھر دن بار ہم دیکھتے بھی رہے منیٹر بھی کرتے رہے اسی موضوع پر آئی تفصیل سے ہم بات کریں گے کہ کہاں سے آئے یہ پتھر کون لائے یہ پتھر کیونکہ سوال یہی ہے مسلمی قنون یہ کہتی ہے کہ ادھر سے پتھر استعمال کیے گئے حکومت اور پولس کہتی ہے کہ نہیں کارکنان کی جانب سے پتھر استعمال کیے گئے ویجورز البتہ د دونوں جو نکتہ نظر ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں تو ہم آپ کو سب سے پہلے دکھانا یہ چاہیں گے کہ ہوا کیا ویجورز کی صورت میں جو پاکستان مسلمی قنون کا بیانیہ ہے مریم نواز صاحبہ جو کہتی ہیں انہوں نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی جس میں وہ خود گاڑی میں سوار ہیں نیب آفیس کے باہر ذرہ پہلے وہ ویڈیو دیکھئے کہ پولس اہلکاروں کے اوپر بھی پتھراؤ کیا جاتا ہے اور پھر جواب میں پولس اہلکار جو ہیں وہ کارکنوں کو گرفتار بھی کرتے ہیں ان کو مارپیٹ کا نشانہ بھی بناتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے کہا کیا یہ بھی آپ کو ساتھ دکھاتے ہیں کہ وہ خود کیا کہتی ہے میرے لیے بولنا آسان ہے بولنا آسان ہے خموش رہنا مشکل ہے میری والدہ چلی گئی اس دنیا سے میرے والد اتنے بھی مہتر امن اور نہتے کارکنوں کے اوپر جس طرح پتھر برسائے گئے آنسو گیس پھینکی گئی جس سے ہمارے متعدد کارکن جو ہیں وہ زخمی ہوئے ان کے سر پھٹے ان کو چوٹے آئیں ہیں میں اس کی بھرپور مضمت کرتی ہوں میری گاڑی بالکل اکیلی کھڑی تھی تنہا کھڑی تھی اسی اثنا میں میری گاڑی کے اوپر پتھرا ہوا اور اتنے بڑے بڑے پتھر میں نے خود دیکھیں میری گاڑی بلٹ پروف گاڑی تھی اس کے باوجود اس کی جو ونڈ سکرین ہے وہ بالکل ٹوٹ گئی ہے اس کے اندر بہت بڑا ایک سرے سے دوسرے سرے تک کراک آ گیا ہے اور اب میں یہ کہنے میں حق بجانے وہ کہ مجھے بلانے کے پیچھے اس ویگ سے نوٹس کے پیچھے جس میں کوئی الزام نہیں ہے مجھے نقصان پنچانہ مقصود تھا جب آپ سے آپ کی کارکردگی کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں آپ کے پاس مسلم لیگ مون اور نواز شریف کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں ہے تو کرپشن کرپشن کا آپ راہ گلابتے رہتے ہیں تو کرپشن کا فیصلہ تو پھر زمینی حقائق پہ ہونا چاہیے بتائیں مجھے ذرا نواز شریف کے دور میں آٹا، دال، چینی، چاول، بجلی، گیس کیا قیمتیں تھی آج کیا قیمتیں ہیں آپ خود ہی فرماتے تھے نا کہ جب حکمران طرپ ہوتا ہے تو ان چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں حکومتی ردع عمل میں پھر راجہ بشارہ صاحب اور فیاضل سنچوہان صاحب کی پریس کانفرنس آئی راجہ بشارہ صاحب نے کیا کہا وہ بھی دیکھئے نیب میں پیشی کے موقع پر جلوس شکل میں وہاں جانا جو ہے وہ از خود نعامہ کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش تھا یہ بھی آج ایک حقیقت کھل کے ساتھ نے آئی کہ نون لیگ نے سپرین کورٹ پر حملے کی آج ایک تفہ پھر تاریخ دور آئی ہے خاتوم عدالت کی طرف سے زمانت پر ہے آج اس نے عدالت کی طرف سے دی ہوئی کنسیشن جو ہے اس کو میس یوز کی جی ان کو نقصان پہچانے کیلئے بلایا گیا تھا تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں بی بی آپ کو وہاں نقصان پہچانے کیلئے نہیں بلایا گیا تھا بلکہ آپ کو اپنے کرتوتوں کا سلسلے میں وہاں پر بلایا گیا تھا نون لیگ کی یہ قلت فہمی ہے کہ وہ اس طرح چڑھائی کر کے عدالوں کو دباؤں میں لے آئیں گے حکومت کو مروب کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ان کی خام خیلی ہے پتھراؤں کیا جن لوگوں نے پولیس کے اہل قرآن کو زخمی کیا جو لوگ غیر قانونی طور پر وہاں پر اکٹھے ہوئے حکومت ان کے خلاف سختی سے کاروائی کرے گی ان کے مطابق قطیرے قدالتی قطیرے میں لاکر انشاءاللہ تلہ سزائیں بھی دلوائی جائیں اور فیاضل حسن چوہان صاحب کے یہ ماننا ہے کہ کارکنوں کو انعام دیا گیا رقم ان میں تقسیم کی گئی کل رات کو دس لاکھ رپیہ جاتی عمرہ رائی ورنڈ میں تقسیم کیا گیا دس لاکھ رپیہ پتھر مارنے والے فی کارکن کو پچیس ہزار رپیہ دیا گیا اور جس کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ بیگم صفدر عوان صاحبہ کی گاڑی پہ شیشے پہ پتھر مارے گا اس کو ایک لاکھ رپیہ کہا جا ہے انعام پہلے سے تقسیم کیا گیا ادھار پہ کام کرنے کو کوئی کارکن تیار نہیں ہوا انہوں نے پورے پنجاب سے منتے ترلے کر کے منتے ترلے کر کے بیگم صفدر عوان صاحبہ نے آٹھ دن کی پلاننگ کر کے بندے کٹھے کرنے کی کوشش کی کل تک جو ہے وہ ان کو پچیس تیس چالیس جو ہمیشہ آتے تھے اس سے زیادہ کیا جانا کسی نے یقین دہانی نہیں کرائی تو کل پروید رشید صاحب نے ان کو نئی سٹریٹیجی دی پیسے کا استعمال کریں کارکن جو ہے وہ اب نظریاتی طور پہ آپ کے سارے کرتود جان چکے کل پھر دس لاکھ رپیہ انہوں نے تقسیم کیا اور مشکل سے دو سو بندہ پورے پنجاب سے اکٹھا کر کے وہاں سے اس طرح نکلے جیسے نو سو چوئے کھا کے بلی حج کو نکلتی ہے شامی صاحب یہ تو صورتحالہ بیانات کی حد تک دن بار رپورٹنگ بھی ہوتی رہی حسن رضا صاحب ہمارے سینئر کوریسپانڈر نے وہ زخمی بھی ان کو بھی گال پہ ایک پتھر آنکے لگا ان سے بھی ہم بات کریں گے نونلی کا موقع بھی لیں گے لیکن وہ سوال وہی کا وہی رہ جاتا ہے کہ پتھر آئے کہاں سے کون لے کے آیا کس نے پہلے استعمال کیا لیکن جو کچھ آج ہوا جو کچھ آپ نے دیکھا ایسا کبھی پہلے بھی ہوئے سر ایسا دیکھیں جو کچھ بھی ہوا وہ بہت افسوسناک ہے نیب جو ہے ایک قانون کے تحت قائم ادارہ ہے یعنی اس کا جو ادارے کے طور پر احترام لازم ہے نیب کا جو قانون ہے اس پر ہم تنقید کرتے رہتے ہیں اس میں ترمیم کی بات کرتے رہتے ہیں نیب کے بعض اقدامات سے اختلاف کا اظہار بھی ہوتا رہتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ادارے قانون کے تحت قائم ہیں وہ لا قانونیت کا نشانہ بنای جائیں آپ پولس چوکی ہو یا عدالتی کوئی ادارہ ہو یا کوئی احتسابی ادارہ ہو ان کا سب کا احترام کرنا چاہیے اور جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے تو جو کچھ ہوا وہ تو بہت افسوسناک ہے اور مجھے بہت صدمہ پہنچا ہے مگر یہ جو فیادر حسن چوہان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ دس لاکھ روپیہ تقسیم کیا گیا ہے اگر یہ ان کی اطلاع درست تھی ان کو اطلاع مل چکی تھی تو پھر اس کے لیے کاروائی کیوں نہیں گئی گئی محسر طور پر اور پیشگی اعلان کیوں نہیں کر دیا گیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس طرح اپنے کارتنوں میں پیسے تقسیم کر کے یہاں آ رہی ہے تو میرے خیال ہے کہ یہ جو الزام تراشی ہے اس کی اپنی حدود و قیود ہونی چاہیے اور وہ جو مریم نے کہا ہے مریم کہتی ہیں کہ ان کو بلایا ہی یہاں نقصان پہنچانے کے لیے تھا اور جو نیب کا علامیہ ہے یا پریس ریلیز ہے وہ کہتا ہے کہ مسلم لیگ نون آپ بات جاری رکھیں آپ بات جاری رکھیں لیکن میں ساتھ میں فل کٹ کر کے ذرا وہ دونوں ویجولز جن کا میں نے ابتدائیہ میں ذکر کیا اور جس کی جانب آپ اشارہ کریں وہ بھی ساتھ نشر کرنا چاہ رہا ہوں جو مریم صاحبہ نے پہلے کہا وہ اور پھر بعد میں شہباز گل صاحب نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی اس میں گاڑی میں پتھر رکھتے ایک شخص کو دیکھا جا سکتے اس گاڑی میں سرکاری فائلز ہیں مبینہ طور پر گاڑی کا نمبر لز سکس تھاؤزند ہے اس کے آگے کانسٹیبل بھی کھڑا ہے ہم نے ایک سائز کی ویب سیٹ پر جا کے جب چیک کیا تو یہ جو گاڑی ہے شامی صاحب یہ بالکل گاڑی ایزٹیز ہے نمبر پیٹ بھی دروست تھا اس کی جو شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا ویڈیو اور یہ محمد عیوب نامی ایک شخص کے نام پر ہے لاہور کا یہ رہاشی ہے ٹویٹا لینڈ کروزر لیکن کلر اس کا گرین لکھ ہے یہ گاڑی البتہ کوئی سلور شیٹ دیتی ہے اور پھر ایک ڈالے میں ایک اور ڈالے میں پتھر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دکھا بھی رہے ہیں آپ کو اور پھر اس سے پہلے مریم صاحب نے خود اپنی گاڑی کے اندر سے جو ویڈیو شیٹ کی وہ بھی ذرا دکھائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مریم نواز صاحب اپنی گاڑی کے اندر سے نیب آفیس کے بالکل سامنے جب پہنچی ہیں تو وہاں پر جو صورتحال تھی وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور شامی صاحب بھی اسی سلسلے میں بات کر دی شامی صاحب بات آگے جائے رکھیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس سے نظر آتا ہے کہ دو طرفہ سنگ باری ہوئی ہے وہ دوسرا فریق کون تھا جو پتھراؤ کر رہا تھا یعنی عجوم جو ہے اس میں تو پتھراؤ ہوتا ہے عام طور پر ہمارے ہاں جب پولس آنسو گیس استعمال کرتی ہے یا لاتھی چارج کرتی ہے تو پھر جو مظاہرین ہوتے ہیں وہ پتھروں کا استعمال کرتے ہیں کنکریاں مارتے ہیں یہ ہماری سیاست میں ایسا ہوتا رہتا ہے لیکن یہاں تو دوسرا فریق نہیں تھا پولیس تھی اور مسلم لیگ نون کے کارکن تھے کیا کوئی دوسرے کارکن بھی تھے کسی جماعت کے یا کوئی دوسرا گروہ بھی تھا جو جوابی سنگ باری کر رہا تھا اور پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب مریم نواز کی جو گاڑی ہے اس کا رخ نیپ کے دفتر کی طرف تھا تو پھر اس کی ونڈ سکرین پر پتھر کہاں سے آیا تو یہ دیکھنے کی بات ہے اور تحقیقات اس بات کی ہونی چاہیے کیا پولیس والے بھی پتھر مار رہے تھے لیکن آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا کہ پولیس والے پتھر کا جواب پتھر سے دے رہے ہوں وہ لانٹی چارج کرتے ہیں وہ آنسو گیس کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں کیا اگر حالات قابو سے باہر ہو جائیں ہوائی فائرنگ بھی کرتے ہیں لیکن یہ کہ وہ پتھر کے مقابلے میں پتھر چلائیں یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے انہونی ہے جو آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ پولیس کی طرف سے حجوم کو اس طریقے پتھروں کا یہ ساری جو سارا جو معاملہ ہے اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے محمد زہر صاحب نے ہمیں جوائن کیے ابھی تو اور یہ معلوم کرنا چاہیے یہ دو طرف پتھر کیسے استعمال ہوئے ہیں ایک بات اور دوسری بات میں یہ ارز کرتا ہوں دیکھئے آپ کو کارکنوں کو مظاہرہ کرنے کا حق حاصل ہے ان کو اجتماع کا حق حاصل ہے ان کو نعرے لگانے کا حق حاصل ہے لیکن ان کو قانون ہاتھ میں لینے کا حق حاصل نہیں ہے اور یہ لیڈرشپ کا کام ہے کہ کارکنوں کو روکے اور اگر وہ تجاوز کر رہے تھے تو ان کو روکنا چاہیے تھا سوال یہ ہے کہ اگر کارکنوں نے پتھر پہلے مارے یا بعد میں مارے پھر پتھروں کے جواب میں پتھر کہاں سے آئے مریم نواز کی گاڑی کو پتھر کس کا لگا اور یہ تو کوئی آدمی یہ بات تو تسلیم نہیں کرے گا کہ مسلم لیگ نون کے کسی کارکن کو ایک لاکھ روپیہ دیا گیا کہ وہ پتھر مارے یہ بات تو تسلیم نہیں کرے گا زبیر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں آگے ہیں پروگرام میں وہ تو آپ یہ جب تک یہ نقاط جو ہیں یہ کھلیں گے نہیں اس واقعے کی نویت جو ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں ہو سکے گی ٹھیک ہے آج صاحبی گورنر سے محمد زبیر صاحبی موجود تھے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو پریس کانفرس انہوں نے مارڈر کانواز میں کی تھی شاہد خاکان عباس صاحبی موجود تھے رنگلہ صاحبی زبیر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں نکٹر نظر میں آپ کو شامی صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں شامی صاحب زبیر صاحب تو ماشاء اللہ کراچی سے خاص طور پر تشریف لائے تھے تو جناب آپ کو خوش آمدید یہ بتائیے یہ ہوا کیا وہاں آپ نے دیکھا کیا یہ پتھر پولس والے بھی مار رہے تھے یا کوئی دوسرا گروہ بھی تھا اور یہ پتھر پہلے کس نے مارے ہیں اس کی تفصیل تو آپ بیان کریں آپ نے کیا دیکھا دیکھیں ہم وہاں اس جگہ موجود تھے جو نیب کے گیٹ کے بلکل ساملے بہت اقریباً دس وجہ سے موجود تھے جو لیڈر سے ان میں رانہ سناولہ تھے دانیل عزیز تھے نساتک ملک تھے اور تھوڑا دور کو وہ خواتین تھیں اس میں بخاری وہاں تھیں وہ تھوڑا دور تھی اور وہاں کم برکر سے اس سے کہاں بیکوز وہ آنے نہیں دے رہے تھے آگے گورڈن تھا پولیس کا بہرحال اس طرف سارے ورکر سے اس طرف پولیس دی کوئی جب وہ محسوس ہوا کہ جیب مریم نواز صحبہ آ رہی ہیں تو پہلے وہ ہوا پیر گیش شیل ہوا اور وہ بڑا لائٹ سے تھا شاید ایک دو پیر گیش شیل ہوا ہے تو لوگوں نے وہ پانی وانی ایسے دالنا شکر دیا سرور پر انسوں اور میں نے بھی کیا یعنی بغیر کسی سبب کے بغیر کسی سبب کے بغیر کسی وارننگ کے کیونکہ وہ جب وہ مریم صاحبہ آ رہی تھے نا تو وہ بہتدر ایک مشتہ نا کہ وہ کراؤڈ سارا اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں پولیس انسیجلی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو یہ اس وقت ہوتا کیونکہ جو ورکرز ہیں وہ نیب کے دفتر کے اندر خوشنے کی کوشش کر رہے ہیں سو فار وہ سراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں مریم نوال کی کار کو تو میرا خیال ہے پولیس کو تو کوئی حج نہیں ہونا چاہیے تھا اینیویز اتنے میں پتھر آنے شروع ہو گیا بلکل اپوزیٹ سائٹ سے اور میں اگر آپ میرے پورٹ کو پتیز کرے آئی ویٹنس پر آنے شروع ہو گیا وہ سب سے زیادہ سکے ظاہر ہے پتھر اتنے موٹے تھے کہ پھر کبر کے لیے ہم بالکل اوپن ایریا میں تھے تو وہ تھوڑا سا آگے ایریا تھا جس پہ وہ کبر آ جاتا تھا اور پولیس اتنی زیادہ وہ تھی آج ایک میڈیا والے نے سوال کی کمینٹ بھی کیا تھا کہ اس نے دیکھا تھا مجھے خود دیکھا تھا کہ وہاں جیسے ایک پولیس جو بہت بڑی رہن ہوتی ہے اب وہ دیور انہا ریش ٹو گو ان ریسٹور آرڈر یا پتری کیا مطلب انہوں نے یہ فکر نہیں کہ یہ کون پیچھ میں آ رہا ہے مطلب پیدر لوگ چل رہے ہیں ہاں ہزاروں لوگ ہیں اور میں سمجھا کہ آپ کرتے نہ دیکھیں کہ یہ ویٹ کرے گا آپ کا اور آپ کو رسہ دے گا یا آپ کو سائٹ پر ہونے کا ٹائم دے گا یہ لٹلی پوشٹ رہن آور می میں یہ بلکل اب بیٹ جا کے گرہ ہوں اور یہ تو میڈیا والوں نے خود دیکھا یعنی کچل دینا چاہتے تھے نہیں مطلب وہ اس کو ڈرائیور کو نہیں کچل دینا چاہتے تھے وہ اپنی طرف سے وہ اتنے جنسی میں تھے ان کو آرڈر تھا کہ جی وہ صرف نفری پہنچائیں یا ووٹیور وہ نہیں مجھے پتا کہ کیا ریزن تھا بڑ وہ جو ان کی جو ایک عجیب سی ایک اب میں نے بالکل with all honesty میں نے نہیں دیکھا وہ جب وہ پتھر آکے یہاں پڑھ رہے تھے تو یہاں سے ورکلز آکے واپس مار رہیں گے ورکلز کیا کریں گے جب وہ آکے پڑھیں گے حجب وہ تو ورکلز ہمیں کہہ رہے پھر آپ سائٹ پر ہو جائے آپ سائٹ پر ہو جائے آپ سائٹ پر ہو یہ میں نے دیکھا تھا زبیر صاحب زبیر صاحب یہ وہ جو آپ نے دیکھا لیکن جو آنسل گیس کا جب استعمال ہوا اس سے پہلے ورکلز مریم صاحبہ کی گاڑی کو دیکھ کر جذباتی ہوئے پرجوش ہوئے یہ بات ٹھیک ہے اور وہ ان بیریکیڈز اور رکاوٹوں کی جانب بڑھے جو لگا رکھی تھیں تاکہ کارکنان آگے نہ آسکیں جب ان کو چھوا یا ہٹانے کی کوشش کی تو اس کے جواب میں یہ ایک بیانی آئے کہ جی پھر آنسل گیس کے شایل استعمال کرنے پڑے پہلی بات یہ ہے کہ بیریکیڈز کیوں لگا کے رکھے تھے نورمل روڈ ہے آپ یا تو یہ کہیں کہ یہ نیپ کے آفیس میں جانے کیلئے جا رہے تھے تو جب نیپ کے آفیس میں جانے کی کسی نے کوشش نہیں کی تو آپ کیوں آپ لوگوں کو روک رہے تھے جگہ جگہ آپ نے بیریکیڈز لگائے ہوئے تھے کسی وجہ سے نہیں بیریکیڈز لگائے ہوئے تھے تو لوگ تو ظاہر ایک پارٹی کے اتنی اہم رہنماء آ رہی ہیں ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں کارکن ہیں تو ظاہری باتیں احتیاطی طور پر پولیس یا ادارے ملوزے قاتل رکھتے ہوئے چیزوں کو یہ اقدامات اٹھاتے ہیں ایک سوال اور آپ سے میں نے یہ کرنا ہے اس سے پہلے کہ شامل صاحب کچھ عرض کریں یہ بتائیے دو گاڑیاں ہم دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ ایک شباز گل صاحب نے فوٹش جاری کی ہے جس میں گاڑی کی بیک پہ لینڈ کروزر کی بیک پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں دیکھیں یہ تو اب وہ دیر ورڈ ورسیز ایر ورڈ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیوں آج تک کتنی دفعہ مریم نواز صاحبہ پیش ہو چکی ہیں اکاؤنٹی بلیٹی کوٹ میں نیب کے دفتر میں شباز بھی پتہ نہیں کتنے لوگ اربق جاتے ہیں یہ جو پلان کرنا تھا یہ کیوں کریں گے پچیز آزار روپے بھی دیں گے ایک لاکھ آفر بھی کریں گے اور پھر سب سے بڑی انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جو ونڈ سکرین ہے اس میں آج ہی جب پتھر لگایا مریم جس میں بیٹھیں گی تو وہ تو مطلب آپ یہ یہ بھی سیجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ جی میں نے تو نہیں اتنا فالو کیا کہ جی اس کو کتنے پیسے دیئے گئے تھے بٹ میرے حساب سے تو یہ ٹوز اپ پور مینجمنٹ پولیس کا دو سال میں ایک دفعہ بھی ریکورڈ گیا اور مریم نواز تو کبھی ایت نہیں یہ جس ڈالے میں پتھر رکھے گئے ہیں کارکون نظر آ رہے ہیں وہ پھر کوئی آپ کی پارٹی سے نہیں ہم کا تعلق دی دیکھیں ہم جب وہاں سے گئے ہیں وانیٹی ایچ اور تھوڑی سی دیسکیشن کرنی کچھ تھی ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا کہ یہ کوئی ڈالا جو تھا اور یہ تو خیب بلکل ہی چھوٹ ہے کہ جی وہ ایڈواز پیسے بھی کیے گئے کہ آپ نے مارنا ہے یہ کیا دو منٹ میں پکڑ سکتی تھی پولیس ان کو اگر ایسا ہوتا نہیں میں چلیں وہ تو ہوگا ہم جو کیمرے کی آنکھ نے دیکھا دونوں طرف کے مریم کی ویڈیوالز ہم نشر کر رہے ہیں لیکن جو ڈالے میں پتھر پڑے ہوئے ہیں اور ایک لینڈ کزر کی بیک پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں اب وہ دن کی روشنی میں ہے وہاں پہ مظاہرین میں موجود لوگ ہیں ان کو کیسے ڈنائے کریں وہ اپیرنٹلی تو وہ آپ کی پارٹی سے دن کی روشنی میں یہ دیکھا ڈالے میں پتھر رکھے جا رہے ہیں یا رکھے ہوئے تھے یہ پتھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہمیں پتھر کے لیے رکھے گئے ہوں یہ کیسے ایزیوک کہی ہے کہ ہم لے کے آئے پہ اور پھر ہم نے پیسے بھی کیتے دیکھیں ایک بات بڑی واضح پولیس جب پتھراؤ کر رہی ہے تو پولیس سڑک پر پڑے ہوئے پتھر اٹھا کر مار رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط وہ شامی صاحب اس پر تفسرہ کر رہے ہیں لیکن پولیس سڑک پر پڑے ہوئے اور ایڈی سے پتھراؤ جو ہو چکا تھا ان پتھروں کو اٹھا کر رہی ہے پولیس پر آئے ہیں تو وہ جواب میں اٹھا کر پتھر استعمال کر رہی ہے یہ چیز بتائیں کہ پولیس والے کبھی پتھروں سے ایک کرتی یہ اور بات ہے یہ اور بات ہے ان کے پاس تیئر گیٹ شیلنگ ہے سب سے آسان جیسپرز کرنے کا تیئر گیٹ شیلنگ یہ شامی صاحب اللہ نہ کرے گولیاں جلانے کبھی اس کے پاس شامی صاحب مجھے تو نہیں سمجھا رہا کہ وائد یہ ہے زبیر صاحب یہ بتائیے کہ یہ بتائیے مسلم لیگ مسلم لیگ نون کے کتنے کارکن زخمی ہوئے ہیں کتنے کارکن زخمی ہوئے ہیں میرا خیال ہے کن کو ٹوٹل لگی ہیں ٹوٹل مجھے اتنے زخمی کوئی اعداد و شمار کٹے ہوئے ہیں میرا خیال ہے تیس چالیس جو زخمی ہوئے ہیں میں وہاں سے جب پریس کانسنس کرتی میں نکل گیا تھا اس وقت جو گرفتار ہوئے ہیں جو زخمی ہوئے اس کی لسٹ کمپائل کرتی چھیک چلے پچپن افراد البتک گرفتار ہوئے ہیں آپ کا لائے عمل کیا ہوگا آپ نے کیا آپ نے جو قانونی ٹیم بنائی ہے کیا مقصد ہے کیا اقدام آپ کرنا چاہتے جو دفاع کریں گے اپنا ہم ہمارے لیے تو ایک میرا خیال ہے نیاب یا اکومت سے مریم نواز چکتر کے بیٹھی ہو جی اور اگر آج ان کے وہ دیکھیں تو ان کے لیے بہت زیادہ اچھا پولٹیکل سیناریو تھا کہ وہ چھپ کر کے بیٹھی رہتی آپ نے پہلے نیاب کا نوٹس اور آپ نیاب کا نوٹس ہی دیکھ اس میں کوئی ایک الزام نہیں کوئی ایک الزام نہیں تو آپ مجھے بتاتے ہیں کہ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوٹ بلائیں کسی کو اس بیسیز پر کہ آپ ہم ایک سنو کرنے والے ہیں ہمیں ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ کیا ہمیں آپ یہ یہ ٹوٹل فیلیر وہ انفرمیشن is all available in the records of FPR because دائرہ آپ کے زمین آپ نے خریدی تھی اس کے سورسز بتائیں اس کے سورسز بلکل ہمارا جواب یہی ہے کہ جی جو زمین خریدی تھی وہ کم خریدی تھی اس کے سورسز کیا تھے فنڈز کے اور اس کو ہم نے ایسیٹ سٹیٹمنٹ میں مرین دواز صاحبہ نے all these years چوک کیا تھا یہ نہیں کیا تھا اگر حکومت کے ایک کمپیٹنٹ آثوریٹی کے پاس یہ انفرمیشن تھی تو مجھے یہ بتائے کہ نیب کیوں انفرمیشن اگر unless نیب فائنڈ آؤٹ کہ جی اس پہ یہ یہ خراب جب نیب یہ نہیں کہہ رہا یہ کہہ رہا کہ آپ سورسز پہنی بات تو یہ ہے کہ آپ ایفی آز کیوں نہیں سورسز جائے سکتے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ایفیٹ نہیں شو کیا تھا اگر آپ یہ کہے کہ آپ نے سورسز نہیں شو کیا تھے اور اس لیے ہم آپ کو بلا رہے ہیں تو پھر تو کچھ منطق بنتی ہے لیکن اور پھر کہ یہ اگری کلچر لینڈ ہے بھائی تو اگری کلچر لینڈ ہے انہوں نے کب کلیم کیا کہ یہ اگری کلچر لینڈ نہیں ٹھیک چلے وہ ختم ہو رہا ہے ہمارا جی بہت شکریہ زبیر صاحب شامی صاحب اب یہ ہے کہ پچھ پن افراد گرفتار ہو چکے ہیں مزید کی شناخت کی جائے گی اور انہیں گرفتار کیا جائے گا پرچہ دیا جائے گا کارے سرکار میں مداخلت کا اور سرکاری امارت پر حملہ آور ہونے کا اور اس کے ساتھ چار پولس حلکار زخمی بھی ہیں جو جاجہ بشارہ صاحب نے بتایا کہ وہ جناہ اسپیٹل میں اسی طرح درجنوں کارکنان زخمی ہے پاکستان مسلم لگنون کی جانب سے بھی بات ادھوری رہ گئی ہے حسن رضا صاحب کی زبانی بھی دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں نے کیا دیکھا ایک بریک کے بعد ویلکم ویک ناظرین بات ہو رہی ہے آج مریم نواز صاحبہ کی پیشی تھی نیاب آفیس کے اندر تو اس موقع پر جو کچھ ہوا نیاب آفیس کے باہر اس پر ہم بات کرتے ہیں حسن رضا صاحب نے آنکھوں سے کیا حال دیکھا شامی صاحب حسن رضا صاحب خود بھی زخمی ہوئے ہیں چہرے پر آ کر ایک پتھر گرہ آج میں دیکھ رہا تھا کافی ان کو چھوٹ آئی ہوئی تھی تو حسن آپ کے ساتھ کیا بیٹھی اور آپ نے کیا دیکھا پتھراؤ کا آغاز کہاں سے ہوا اور پھر نوبت کہاں تک گئی دیکھیں حالات تو بلکل معمول کے مطابق کر رہے تھے مریم نواز میں نواز جائیں گی تاہم نے مریم نواز مکڑایا ہوا ہے گاری اور ان کا جو پروٹوکول ہے موبائل ہوگا صرف جو گاری موجود ہوگی وہ گاری انگر جائے گی اور بس اسے سب کو باہر اتار لیا جائے گا جس میں معاملہ تاہہ ہوگے مریم نواز دلکھوں تریف پہنچی ہے جب کیونکہ سیر سیپی ارسالٹی کے جہاں پر کیمرے لگے جہاں سے ڈاکا ساتھ ہوتا ہے جیچے وہاں سے انٹریس تیلا وہاں پہ رکاورٹی جب رکاورٹ ان کی جاری میں کروس کیا ہے تو ساتھ ہی جو ہے پولیس کی جانے سے پانی سورا گیا یعنی پانی پھینکا گیا سارکوروں پہ ساکے عوام پھٹی آگ جائے اور گاری آگے آ جائیں گی جیچے گاری آگے آئی ہے تو ساتھ ہی پتاروں شروع ہو گیا سب سیکل کے پاس دے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں مرکے کیا ساتھ سیسٹی کے کیمرے موجود ہے جو بلکل سلیر کر دیں گے کہ پکھراؤ مطلب کے ساتھ شروع ہوا وہ باہر کون افراد شروع کیا گیا جب اندر پتار شروع ہوا تو پھر پولیس جو ہے وہ آتا آف کنٹرول ہو گئی ان کی جانے سے آنسو گیا سا بھی استعمال کیا گیا ہوائی فائرنگ بھی کی گئی اور پھر پولیس کے بھی معاملات آتا آف کنٹرول ہونے لگے تو وہی پتھر جو سباہی کی عمام اندر سہیکری تھی تو انہوں نے وہ بھی شروع شروع کر دی یہ مسلمی قنون کے نانماؤں کی جانے سے معاملات پولیس ملکے پاس کی اور معاملات کو کنٹرول کرنے کوششت کی چند نین کے لیے معاملہ روکہ دوبارہ چیزی ہے وہ پتھراؤ جسی تیزی سے شروع جس میں مجتمیت متندیس صاحبی اور باقی افراد شکار ہوئے اور پتھر بہت اچھے خاصے پتھر یعنی پتھر میں دیکھتا رہا باہی میں نے بھر بھر جا کے شاید یہ پتھر وہاں پہ کہیں مجھے مل جائیں کہ یہ پتھر جو پھینکے گئے یہ کہاں سے آئے تھے یہ کچھ چھوٹے باہر وہاں پہ کسٹرکشن کا کام آ رہی ہونا ہے وہاں پہ انٹرس پڑھ جا لہوز تو جس کی وجہ سے وہاں پہ کچھ پتھر تو موجود تھے لیکن جو پتھر برسائے گے وہ شاید وہاں پر نہیں تھے پہلے یا کہاں سے آئے لیکن البتہ پتھر اچھے خاصے برسائے گے مسلم لی کون کے کار کنون کی جانے سے برسائے اور جو مریم نواز کی جب گاری اندر داخل ہوئی تو پتھر برسائے جا رہے سے باعث سے پتھر جو ہیں ان کی جاری پر لگے اب اس سے بعد پھر لگتے کہانی یا دوبارہ آکے ماں پہچی نہیں جیسے پھر جیسے ہی روانہ ہوئی تو ساتھ ہی گرفتاریاں شروع کر بھی اور پھر جو آیا ان کو شیکس کیا ان کو گرفتار کیا اور وہ بند کر کیا بتایا جاتا پچھول کے قریب افراد ہیں اور پچھول کے قریب افراد کے خلاص رہو مقدمہ پولیس کی درخواست اور مقدمے میں مریم نواز شیئر رام ستجاد 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 جا جا رہا ہے اور جو بتایا جا رہا ہے کہ دو مقدمات ستجنے کا حکم آلہ پولیس ستجاد سے دکھا جا چکا ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ دو درخواست وہ مقاعدہ ملک ملک نون کی طرف سے بھی کوئی مقدمہ درچ کرا گیا دیکھیں ابھی تک کونٹی طرف سے کچھ ستھانے کو مصول نہیں ہو اگر اچھا ایک بات آپ آپ یہ بتائیں کہ جو مریم کی گاڑی تھی اس کا رخ نیپ کے دفتر کی طرف تھا جی بلی اس کا رخ نیپ کے دفتر کی طرف تھا اور نیپ کے دفتر میں پھر آپ بتائیے کہ وینڈ سکرین ٹوٹی جو ہے اس کا پتھر کہاں سے آیا جس نے ان کی گاڑی کو نقصان پہنچ آیا دیکھیں گاڑی آر ایسی ملتان والی سائز تھی یعنی ملتان روڈ وہ آر ایسی لہور کی طرف دفتر کے سامنے پولیس اینکار کے شاری جب انٹر ہوئی ہے جب آنے لگی ہے تو آنے آپ سے ساتھ ہی جو پتھر برسائیں گے وہ پتھر سے ایک جگہ سے نہیں آئے پتھر آئے اور دونوں طرح سے پولیس دو کام کی ہیں جو میں نے خود دیکھا وہ ایک ہوائی ہو سکتا ہے کوٹنگ میں کلیر ہو جائیں گا پتھر برسائیں گے ہوں البتہ جو ویڈیو میں سامنے آبی جائے گا کیونکہ میں خود وہاں پر موجود تھا اور وہاں سے اتدا پتھر برسانے کی تو لونڈی کے جو کارپور سے یا ان کے افراد وہاں سے باہر پتھر برسانے 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 آسن آسن اس کا ایویڈنس شامی صاحب گزاری سنیے شامی صاحب گزاری سنیے وہ اس لیے یہ کا ایویڈنس یہ بھی ہے کہ پولس جو پتھر مریم کی گاڑی پر برسا رہی ہے وہ پتھر پولس سڑک سے اٹھا کر برسا رہی ہے اور وہ سڑک ہے جو بالکل نیب آفیس کے ساتھ گیٹ کے ساتھ درست ہے وہ پتھر وہ ہیں جو کارکونوں کی جانب سے پہلے سے پولس پر پتھراؤ کیا جا چکا تھا اور وہ پتھر سڑک پر گرے ہوئے ہیں جو پولس نے اٹھا کر ان لوگوں پر پھینکے جو مریم کے آس پاس موجود تھے بات یہ نہیں دیکھئے نا پولس جو ہے اس کا یہ کام نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ جوابی پتھراؤ کرے یا خود پتھر مارے پولس جو ہے وہ امن و امان قائم کرنے کے لئے ہوتی ہے اور اگر وہ پتھر جو ہے گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جاتا پتھر اندر نقصان پہنچا سکتے تھے اس پہ بیٹے ہوئے لوگوں کو اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی اس اخدے کو جب تک کھولا نہیں جائے گا کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک ایک اور بڑی یہاں بات بھی آ جاتی ہے یہ تو بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے سر جو آپ مسلسل ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ پولس کا کام ان کی ڈومین نہیں ہے لیکن جو پولس کے سامنے جو پتھر پڑے ہیں وہ جن لوگ انہیں پھینکے ہیں ان کے خلاف کارویہ ہی نہیں ہوں نہیں چاہیے پھر اس حساب سے دیکھئے میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ پہلی زمان تو کوئی جلسہ جلوس ہوا نہیں ہوتا کیا ہے پولس لاتھی چارج کرتی ہے پولس ہوای فارنگ کرتی ہے پولس آنسو گاز کا استعمال کرتی ہے لوگ جو ہیں پتھر مارتے ہیں جی اب یہ پتھر یہ عام طور پر جو پریکٹس ہے ہمارے ہاں اور اکثر لیکن یہ میں نے نہیں دیکھا میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں یہ نہیں دیکھا کہ آپ جوابی پتھر مارے ہیں یا خود اپنے طور پر پتھر مارے اور دیکھنے کی بات یہ بھی ہوگی کہ وہاں جب پولس نے لاتھی چارج کیا ہے اس کا کوئی محل تھا اس کا کوئی جواز تھا یا جذبات میں آگے پڑھ کر یہ کام ہو گیا جو بھی ہوا یہ تتہاب ہوا کیا آپ اس کے نتیجے میں کچھ سیاسی سوالہ جنم لے رہے ہیں شہباز شیف صاحب ان کے حمرہ موجود نہیں تھے شاید خاکان عباس صاحب موجود تھے اور پھر مولانا نے جو اس پہ شامی صاحب تفسرہ کیا وہ بڑا اہم ہے مولانا کے اگر بیان ہے تو دکھائیے گا موقف نہیں بنائیں گے جب تک اپوزیشن تمام کی تمام یکسو نہیں ہوگی ہم ان ظالمانہ اخدامات اور اس ناجائز حکومت کے خاتمے کے لیے محصر کردار ادا نہیں کر سکے گے اپوزیشن کے بڑی جماعتوں کے کردار پر ہمارے تحفظات ہیں وہ دور ہوں گے تو پھر ای پی سی بھی ہو سکے گی اور باقی کام بھی ہو سکے گی اس لئے میں نے کہا کہ اپوزیشن کو یکسو ہو جانا چاہیے آئندہ بھی ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے تو بار بار اس قسم کے صورتحال کہ ہم حکومت کو سہولت بھی مہیا کریں اور ہم اپوزیشن بھی رہیں یہ دونوں چیزیں اکٹھے نہیں چل سکتی ایک ہی موقف آنا پڑے گا مضبوطی کے ساتھ آنا پڑے گا یکسو ہو کر آنا پڑے گا استقامت کے ساتھ آنا پڑے گا یہ تو مولانا نے خود واضح کر دیا اپوزیشن کے ہاں کیا اٹھا رکھتا ہوں اس کا جواب تھوڑی دیر تک کیونکہ فیاضر حسن چوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا صبح وزیر اطلاع پنجاب میں وہ جو نکتہ بار بار آپ نے اٹھایا اس بابت ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیس پر آئے رکھتے ہیں چوان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شامی صاحب نے یہ بات ہائیلیٹ کیا کہ جو بھی ہوا وہ غلط ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن پولیس کیوں پتھراؤں کر رہی ہے پولیس کیوں پتھر مار رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہانی صاحب میں تو حیران ہوں آپ کے اس پویسچن کے اوپر کہ جب مظاہرین میں تو جنہ چھٹی جماعت سے لے کہ اب تک چالیس سال ہو گئے ہیں تحریکیں چلاتے ہوئے سب کچھ سارے معاملات دیکھتے ہوئے جب پولیس کے اوپر جنہ پتھراؤں کرتے ہیں مظاہرین تو پولیس صرف اس چیز سے بچنے کے لیے کہ فائرنگ نہ کر پائے جنہ مجبور ہو کے غصے کے عالم میں اگریشن کے عالم میں یا سیدھے شیل مارنے سے بھی بعض دفعہ ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور مظاہرین کو آگے سے ڈسپرس کرنے کے لیے انہی کے پھینکے ہوئے پتھر جانا وہ پھر وہاں پہ چلتے ہیں اور یہ صرف پولیس نہیں ہے جب بھی دو گروہوں کے درمیان کسی ایک گروہ کی غلطی اور بدماشی کی وجہ سے بھی ایسا ماحول بنتا ہے تو دوسرا جو ڈیفینسیو گروہ ہوتا ہے وہ ہم یہ جو آفینسیو گروہ کی طرف سے پھینکی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ انہی کو استعمال کرتا ہے سمپل سی یہ چیز ہے یہ کون سے کوئی اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فارمولا ہے یعنی مسئلہ فیصہ غورت سے جو چیز سمجھنا آنی ہو دوسرا آپ نے کہا کہ اس میں پیسے دیئے گئے پچیس ہزار سے لے کے ایک لاکھ اور دس لاکھ روپے مجموعیت پر تقسیم ہوئے اگر آپ کے علمے تھا تو یہ پہلے سے کوئی کاروی کرنی چاہیتے ہیں میں بتاتا ہوں جامعی صاحب مجھے آج ان کی فیملی کے کچھ میمبر ہیں ان کی شریکے میں سے ہیں اور ان کے پولٹیکل بھی شریکے دار ہیں سچویشن یہ ہے کہ حمزہ شباز اور شباز شریف صاحب کا اپنا کیمپ ہے مریم نواز صاحب بیغم صفدر روان صاحبہ کا اور ان کا نواز شریف صاحب کا اپنا کیمپ ہے خاندان کے اندر بھی اور پارٹی کے اندر بھی چیزیں ساری پتا چل جاتی ہیں کل تک انہوں نے پورے پنجاب کے اندر فون کر کے منتیں ترلے کیے کہ بندے اکٹھے ہوں پورے پنجاب سے صورتحال یہ تھی جو ہر پیشی کے اوپر ان کے لیڈر کی اور نواز شریف صاحب کی پیشیوں پر جو پچیس پچاس لوگ آتے تھے بس اس حد تک لوگ آ رہے تھے ان کو پھر شہباز شریف پرویز رشید صاحب نے یہ ایڈوائز دی کہ جو آپ کا پرانا طریقہ کار ہے انیس سو اناسی سے جنرل جلانی کو جو آپ نے پچاس لاکھ سرپیہ دے کہ جب وزیر خزانہ بنے تھے وہ جو طریقہ کار ہے وہ چلے گا کارکن کیونکہ اب آپ کے اوپر جہان اچھاور کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ کارکن کو اور لیڈروں کو ان کے پتہ چل چکا ہے پچھلے دو سالوں میں نیب نے اس خاندان اس پارٹی کا بھی اور اس خاندان کا بھی وہ باغل کے بچے ہیں کہ ان کے لیے اپنا خون دیں تو پھر اس پرویز رشید نے مشورہ دیا کہ پیسہ لگاؤں پیسہ پھر انہوں نے لگایا انہوں نے جناب دس لاکھ تو شاید میں نے کم بتا دیئے اس سے زیادہ لگایا لیکن حاصل وصول وہی دو دھائی سو بندہ اس سے زیادہ بندہ نہیں ہو سکا ایک بڑی اہم بات ہے چونکہ کہا گیا کہ نون لی کے لوگ جو ہیں پتھر لے کے گاڑیوں میں ڈال کر انہوں نے ڈاکٹر گل صاحب نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ایل زیڈ سکس تھوزنڈ نامی سلور کرر کی لینڈ کروزر کی جس کی بیک پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں اب ایک سائز جپارٹمنٹ سے اس کا ریکارڈ چیک کیا جا تو کسی ایوب نامی شخص کی وہ ملکیت ہے رنگ سبز ہے لیکن وہاں پہ رنگ اس کا سلور ہے تو وہ نمبر پیٹ تو فیک نہیں نمبر پیٹ تو جینور نے گاڑی بھی وہاں ہم نے دیکھ لی لیکن وہاں پہ اس گاڑی میں فائل سرکاری پڑی ہوئی ہے ساتھ کانسٹیبل بھی کھڑا ہے تو یہ محمد یوب کیا کوئی نون لی کا رکنے اسیمبلی ہے یا کوئی سرکاری ملازم ہے نون لی کی جانے سے جس کی گاڑی استعمال ہوئی ہے کوئی پتہ چلا آپ کو یہ گاڑی کی جامی صاحب جو ہم نے انیویسٹیگیشن کی چیزیں حسب سابق کی نکلی ساری پیغم سب دروان کا آج کا رویہ بھی حسب سابق تھا اور ان کی حرکتیں بھی حسب سابق تھیں حسب سابق سے کیا ملاز پچھلے چار سال انہوں نے جو تحریک چلائی نا ووٹ کو عزت دو اور ووٹر کو چھتر مارو اس تحریک میں جتنی انہوں نے کمپین کی ریلیاں نکالیں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں بیسیوں دفعہ آپ کے ٹی وی چینل نے بھی اور سارے ٹی وی چینلوں نے وہ بڑی بڑی لیڈ کروزیں دکھائیں جو جالی نمبروں کی تھی وہ گاڑیاں دکھائیں جو جالی نمبروں کی تھی آج بھی انہوں نے اپنی سابقہ روایت جالی اور دو نمبر لوگوں نے وہ جالی روایت قائم کرتے ہوئے آج بھی جالی گاڑیوں میں لے کر آئے جالی نمبر پلیٹ تھے اس میں لے کر آئے اور ایک چیز ہو آپ نے کہا جی کہ الزام لگایا گیا کہ پتھر لے کر آئے اوہ بھائی جی ہم نے تو الزام لگایا ہی نہیں آپ کے ٹی وی چینل نے اور پاکستان کے سب ٹی وی چینلوں نے چار گھنٹے وہ ایک ایک چیز بتائی ہے وہ ڈبل کیبل آج آپ مفسر یہ بتائیں کہ کیا یہ جو پرچے درج ہو رہے ہیں آپ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے پتھراؤ کیا یہ کارے سرکار میں مداخلت کی تو اس میں کیا محترمہ مریم نواز کو بھی نامزد کیا جائے گا دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو پولیس کی طرف سے جناب ایف آئی آر آئے گی جو ان کے چار اہلکار زخمی ہوئے ہیں ایک آپ کی نیپ کی طرف سے استغاثہ دائر ہوگا دونوں جو ہیں وہ جس انداز سے بھی اپنا استغاثہ اور اپنی درخواست دیں گے اس کے مطابق ہنڈر پرسنٹ آئین اور قانون کے مطابق کاروائی ہوگی بہت شکریہ فیادر حسن چوہان صاحب شاہمی صاحب اس سے پہلے مولانا کا ذکر خیر ہو رہا تھا تو مولانا تو کھل کر کہہ رہے ہیں کہ یہ اکسوئی ہے ہی نہیں اور یہ نہیں ہو جو مولانا کی گفتگو آپ نے سنی پہلے جی ایک بات سننے پہلے مولانا کی گفتگو پر بات میں گفتگو کریں گے جو فیادر حسن چوہان صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں ایک پرچہ جو ہے جو جس کی گاڑی پر گاڑی سکرین ٹوٹی ہے وہ بھی تو اس کا بھی تو کوئی مضاوہ ہوگا اس کا بھی تو حل تلاش کرنا پڑے گا اس کی جان بھی تو خطرے میں تھی نا اور جو یہ کہتے ہیں کہ جالی نمبر پلیٹس کی گاڑیاں تھی تو اب یہ ثابت پھر تو بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ جالی نمبر پلیٹس کی گاڑی کس کی تھی تو یہ اثارے بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہیں جو حل کرنا پڑیں گے اور یہ جو کچھ بھی باتیں یہاں تھیں گے وہ ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا مخصر یہ بتائیں کہ یہ مریم نوائس صاحبہ کی چپ ٹوٹ گئی ہے یہ عارضی طور پر ان کا بیان تھا یہ تو میں جب ان سے معلوم کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس وقت تو بات یہ ہے کہ بڑے مشہور ہمارے شاعر تھے رہا تندوری آج کرونا سے ان کا انتقال ہو گیا انڈیا میں اور بڑے ہی دھڑلے کے شاعر تھے اور ان کے جو شیر ہیں بچے بچے کی زبان پر ہیں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے ان کا ڈنکا بچتا ہے ایک بریک آگئی ہو نہیں کہ ایک شیر کے ساتھ بریک لیتے ہیں میرے ہجرے میں نہیں کہیں پر جا کر رکھ آسمان لائے ہو لے آو زمین پر رکھ ایک بریک کے بعد ناظرین آج کر پروگرام کے لیے اتنا ہی ہے آپ سے ملاقات ہوگی اب کل تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی